موسیقی رسول خدا نے کہا کہ دنیا اس کے لئے ہے جس کی آخرت میں کوئی جگہ نہ ہو جس کا آخرت میں منصف ہو اسے دنیا نہیں چاہیے اور دنیا عقل والے جو ہیں وہ دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو ملائکہ نے کہا یا رسول خدا نے واقعا ہے آپ کو بہتر انتخاب کیا کیونکہ جب میں چوتھے آسمان سے آ رہا تھا تو مجھے یہی صدا آئی جو کہ آپ نے فرمائی ہے ازدانِ محترم مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس طرح دنیا بھی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ نان نفقہ واجب کمانا حلال نازی یہ سب ضروری ہے اپنی ضروریات کو پوری کرنا یہ سب ضروری ہے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا اچھا دباز دینا یہ سب اسلام اس کو باقیل واجبات میں قرار دیتا ہے لیکن کیا یہ جو میرا پورا سیٹ اپ ہے یہ سب پورا سیٹ اپ آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے توحید کی طرف بڑھ رہا ہے یا میں دنیا برائے دنیا تو نہیں استعمال کر رہا یعنی میں سارا جن سب شام کمارا ہوں کمارا ہوں اس کمانے کے اندر خدا کو میں بھول تو نہیں رہا کیا میں اپنے مال میں دوسروں کی نیکیوں کا حصہ دوسروں کا حصہ رکھ رہا ہوں کہ نہیں رکھ رہا یا میں کما کما کر خود گرس تو نہیں ہو رہا یا میرا پتھر دل سنگ تو جتنا میں وقت ان کاموں میں لگا رہا ہوں اتنا میں اپنے گھر کو دے رہا ہوں میں پیسے دے رہا ہوں میرے بچے تعلیم حاصل کریں میرے گھر کے ہو لیکن کیا ہے میرے بچے خدا کی طرف امام زمانہ کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے ہیں نہیں جی میں تھی کرشتیو بھائید کیا بار میں ادھر مہت کیا دنیا میں یہاں پڑھیں وہاں پڑھیں وہاں آپ کا بچہ جب ایتھیس منگ کے نکلتا ہے تو آپ کو خیال آتا ہے وہ میں نے بچے کے ساتھ کیا گیا آج بچے جوان دنیا کے مونکرے خدا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں تو پرابلم ہے کہیں تو مشکل ہے مشکل کہاں تھی بچی جب جوان ہوتی ہے تو وہاں نے گھتی تو وہاں یہ کیا ہوگا پہلے دیکھنا تھا جب چھوٹی تھی اس وقت سے تربیہ دینی تھی آپ نے کتنی توجہ دی آپ نے کتنی توجہ دی اپنے جوان کے اوپر جب وہاں آپ کے پاس آپ کے اختیار دیا جب آپ نے اس کو حوالے کر دیا دنیا کے علوم کے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کے علوم اس کو خدا ہی بنا رہے ہیں جتنا نظام دنیا کا تعلیم کا ہے وہ مادہ پرست ہے میں بھی یہ سوچتا ہوں میرا بچہ انجینئر بنے کیوں بنے بڑی اچھی نوکری کرے گا بڑی اچھی فم پر بنے گا یہی میرا عدف ہے میرا عدف یہ تو نہیں ہے کہ اچھا انجینئر بن کر امام زمانہ ہے کہ کسی آرگنائزیشن میں کام کر یہ میرا عدف بھی تو نہیں ہے میں آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نخاز پر میں پھر اپنے حال کو کہہ رہا ہوں ہاں جب میں خود ماتا ہوں بچہ ڈاکٹر بنے لائر بنے یہ بنے بڑی اچھی جوب کرے گا میرا کاروبار سنبھالے گا خب اگر نیت یہ ہے کہ یہ کام الہی رہے گا تو اس نے حضائقہ نہیں ہے لیکن اگر میرا فوکس پورا دنیا میں اور یہ علوم سکھا کہہ رہے ہیں علوم تو ملام بنا رہے ہیں کبھی بھی آزاد انسان تو نہیں بنا رہے ہیں حریت کا درس آزادی کا درس تو یہ علوم نہیں دیتے ہیں یہ تو ویسے کہ وہ چیزیں مڑاتے ہیں جو گزرستہ ہیں جو اچھی جیز ہوتی 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 ہے ویسے انہوں نے سمال کر رکھیمی ہوتی ہے اپنے پاک اور یہ دنیا کو خورت کر رہا ہے آپ چلے جائیں آفیس ایسا ہونا چاہیے بیڈروم ایسے ہونے چاہیے آپ دنیا میں آپ بڑے بڑے آپ سائن بورڈز دیکھ لیں روڈنز دیکھ لیں کمرشل دیکھ لیں وہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں وہ آپ کو دنیا آپ کی خوش صورت بنانا چاہتے ہیں محافرت کا کوئی بھی رکو عمل نہیں ہے کسی بھی اچھی جگہ پہ جائیں آپ خدا نہیں ہے آپ جن چیزوں کا میں شوق ہے جو ہمیں میڈیا جو ہمیں دکھاتا ہے محلق چاہے آپ پاکستان ہندوستان کی مسلمان ڈرامے بھی دیکھ لیں تو کمرشل دکھایا جاتا ہے اس کے اندر خدا سے رافتہ دکھایا جاتا ہے نہیں ہے کم از کم ہندو اپنے ڈراموں میں بھگوان تو دکھائی رہے ہیں ہمارے ہیں تو وہ بھی نہیں ہے ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں کہاں لے کے جا کے جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہتے ہیں یہ محسین کا قیام منکر کے خلاف ہم اپنی زندگی میں کون سے منکر کے خلاف کڑھ دیا اپنے گھر کے اندر ہی منکر تو روکا ہمیں آشتا ہے بچہ میرا ٹیپ پہ گیم کونسا کھلتا ہے یہ تو مجھے پتا نہیں ہے آشتا کہ اس گیم کے اندر وہ کہاں جاتا ہے اس میں تصویریں کیا ہیں اس کے ذہن پر اس کے اثرات کیا ہیں اس کی صحت سے اس کے اثرات کیا ہیں نہیں بتا مجھے اور پھر میں بتا نہیں کہاں کاش ہوتے ہیں مگر امام زمانہ نہیں ہے امام زمانہ ہے کیوں کاش کہتے ہیں ہم دو جبکہ امام ہمارے ساتھ تو میں نہیں دوں میں تو یہ دوں میں نہیں سمجھ پا رہا کہ زندگی کتنی قیمتی ہے میں نہیں سمجھ پا رہا کہ مقصد امام شہم کیا تھا اور مقصد امام شہم کیا تھا